ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے سردی کا موسم تھا بارش بھی تھی سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے ان بزرگ کے جوتو سے ایک دو چھینٹے اڑے اور عورت کے کپڑوں پر جا گرے شوہر نے جب دیکھا تو بڑا گصہ آیا کہنے لگا تُو اندھا ہے تُجھے نظر نہیں آتا تُو نے مینے بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا بیوی بڑی خوش ہوئی کہنے لگی تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا خوشی خوشی دونوں گر کو چل دیئے یہ اللہ والے آگے چلے گئے تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے حلوائی نے سوچا کہ آج سردی کا موسم ہے دیازہ آج مجی جو اللہ کا بندہ سب سے پہلے نظر آئے گا تو میں اس کو اللہ کے لئے گرم گرم دودھ کا پیالہ ضرور پلاؤں گا اب وہ انتظار میں تھا جب بزرگ پاس سے گزرے تو اس نے بلایا بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا سردی تو تھی ہی صحیح انہوں نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ تیری شان کتنی عجیب ہے کہیں تو مجھے تھپر لگواتا ہے کہیں گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے اتنے میں وہ میہ بیوی گر کے قریب پہنچ چکے تھے خاون شڑیا چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاو اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہیں اس بزرگ نے تو اس کے لئے بددعا نہیں کر دی لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ایک تھپڑ ہی تو مارا آپ اسے معاف کر دیتے آپ نے اس کے لئے بددعا کر دی انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی بددعا نہیں کی بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا تو جب انسان معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالی بدلے لیا کرتا ہے